جائے ہن میں محمد توفیق بی ٹی ایس نیو سن ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے آج کی تازہ خبر اسلام علیکم ناظمین جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کنکوٹی پیلس ہے میر روح محمد علی خان بھادر ارک نظام سرکار یہاں رہا کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کا کاسی زیادہ وقت یہاں گزارے اسے کنکوٹی پیلس کہتے ہیں کسی کے بالکل پیچھے نظری باغ آتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج عمارتیں گر رہی ہے عمارتیں گھا رہی ہے اس کا کوئی مینٹیننس نہیں اس کا کوئی پورتانے حال نہیں وہ نظام جو 1986 اپریل کو قیدہ ہوئے تھے اور آسف جائی حکومت کے لازٹ رولر تھے لازٹ ٹنگ تھے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر اپنی زندگی کا کاسی وقت گزارنے کے بعد میں آج یہاں پر خرید خرید جو ہے 55-53 سال کے بعد میں جو ہے تو آج یہ کنکوٹی پیلس کا یہ حال ہے اس کا کوئی پورتانے حال نہیں ہمیں اس بات کا افسوس ہے نظام ہیدر آباد کی بھاگ دور محض 25 سال کی حمر میں سما لے تھے 1911 میں وہ ہیدر آباد کی حکومت کی بھاگ دور سما لے تھے اور وہ 1948 میں جو ہے سو ان کی حکومت چلی گئی تھی لیکن پھر بھی وہ جو ہے سو ہیدر آباد کے لیے ایک کافی آنے کے مددگار رہے ہیں آپ جیسے کہ جانتے ہیں جو اسمانیا یونیر سٹی ہے اسمانیا میڈیکل کالیج ہے اسمانیا ہسپٹل ہے اور کافی ایسے چیزیں ہیں جو ہیدر آباد کی عوام کے لیے بنائے ہیں اور ہمیں افسوس ہے کہ کچھ لوگ میر عثمان علی خان ارک نظام سرکار کو بہت ہی کنجیوش یہ منشن کرتے ہیں ہر ویڈیو میں تو وہ لوگ بھی یہ جان لے کہ نظام سرکار اپنے اوپر بہت سوچ سمجھ کے خرد کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی دولت اور اپنی سمپتی اپنی جائزت اپنے خزانے کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پہ عوام کا حق ہے میرا کوئی حق نہیں اسی لیے وہ بہت سادھارن اور سمپل زندگی گزارتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نظام سرکار بہت ہی کنجیوش انسان ہے وہ بہت کنجیوش نہیں وہ بہت احساس مند اور بہت درد مند انسان تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ میری سمپتی پہ اور میری جائزت پہ جو بھی میری دولت ہے جو بھی میرا خزانہ ہے اس پہ میرا کوئی نہیں میرے ملک میرے شہر کی عوام کا حق ہے اور وہ اپنے حرص کے لیے جو ہے اس طرح کی زندگی گزارتے تھے اور میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر آج اس پیلس کا جو حال ہے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میر عثمان علی خان ٹائمس آف انڈیا کو جب انٹرویو دیتے تھے تو وہ یہی پیلس تھا کور پیس پہ جب نظام میر عثمان علی خان کی تصویر چھپی تھی ٹائمس آف انڈیا کے تو وہ یہی پیلس تھا میر عثمان علی خان جب بھی کوئی فرمان جاری کرتے تھے تو وہ یہی پیلس تھا اور آج ہمیں افسوس ہے کہ اس پیلس کا یہ حال ہے کہ اس کا کوئی پرسانے حال نہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس پیلس کی دیواریں گے رہی ہیں اس پیلس کے دیواروں پر تنکواب کیا جا رہا ہے کچھنا پھیکا جا رہا ہے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس سرکار سے بس میری یہ انتجا ہے کہ اس کے تھوڑا سا منٹرنس کو دیکھا جائے سوڑی چیز پہ سوچھو دی جائے جس کو ایک توریزم سلیت بنانی چاہیے لیکن لوگ آ کر دیکھیں کہ شہر کا بادشاہ ایک راجہ یہاں پر رہتا تھا وہ کافی سمیں تک اپنے عارت کے راج پرمک بھی رہے ہیں تو اس چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا میری گزاری سے کہ سرکار سے کہ ان چیزوں پر توجہ دے اور اس کی کچھ صاف صفحی کا خیال رکھے اور اس کا تھوڑا سا منٹرنس کا خیال رکھے کیونکہ یہ حضراباد شہر کی پہشان ہے میر اسمہ میلی خان صاحب کا یہ ریایش گاہ ہے جو اپنی زندگی کے آخری وقت اور آخری سمیں میں وہ یہاں پر اپنے زندگی کے بہت بھی یعنی کے امدہ پل گزارے ہیں اور بہت بھی زندگی کے اپنی آخری لمحے بھی گزارے ہیں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ برتی ہوئی عمارتوں کے درد بتائے نہیں جاتے یہ حادثیں وہ ہے کہ سنائے نہیں جاتے میر اسمہ نلی خان کو بلا دینے کا سوچا ہے کئی سازشوں نے لیکن ان کے احسان اتنے ہیں کہ وہ بلائے نہیں جاتے اللہ حافظ موسیقی موسیقی